بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے is am r کا استعمال اور کچھ ہم اس کی exercise بھی کریں گے اور پھر کچھ فکریں میں آپ کو لکھنے کے لیے بھی دوں گا جس کے آپ خود translation کریں گے یہ انگلیش grammar کا most important rule ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں spoken کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو فکرے کے آخر میں اگر آ جائے ہے آ جائے ہیں آ جائے ہوں آ جائے تو پھر آپ نے is am r کی مدد سے وہ فکرے بنانے ہیں لیکن ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اردو فکرے کے آخر میں تا ہے تا ہوں تالفتان آئے اگر تالفتا آ جاتا ہے تو پھر یہ آپ کا ٹینس بن جائے گا تو اس لیے بغیر تالفتا کے ہے ہیں ہوں آئے تو پھر آپ نے یہ سارے فکرے بنانے ہیں is am r کی مدد سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے am کہاں استعمال کرنا ہے r کہاں کرنا ہے اور is کہاں استعمال ہوگا i کے ساتھ ہمیشہ am کا استعمال ہوتا ہے you اور they ان کے ساتھ آپ نے r کا استعمال کرنا ہے rest of all باقی سب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا is استعمال ہوگا he is she is it is تو یہ helping over جو ہے ان کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اب ہم آتے ہیں کہ کیسے فکرے ہیں جن کے اندر is am r کا استعمال ہوتا ہے دیکھیں میں تمہارا اپنا دوست ہوں یہ دوست ہوں تارفتا نہیں ہے اس لئے یہ فکرہ آپ جو ہے وہ use of is am r کے مدد سے بنائیں گے تو یہ کیسے بنے گا میں ہوں i am میں ہوں دوست i am friend تمہارا اپنا your i am your friend میں تمہارا دوست ہوں اپنا on i am your own friend کیا آپ یہاں نئے ہیں تو یہ سوالیا فکرہ ہے اس کو پہلے آپ سادہ بنائیں آپ یہاں نئے ہیں you are آپ ہیں پہلے subject اور اس کے بعد پھر helping verb you are آپ ہیں new نئے یہاں here you are new here اب آپ نے یہ سوالیا بنانا ہے کیا تو پھر آپ یہ helping verb جو ہے is am r اس کو آپ start پہ لے جائے تو you کے ساتھ r لگتا ہے تو r کو آپ شروع میں لیں are you new here تو آپ کا جو لہجہ ہے وہ بھی سوالیا ہونا چاہیے پوچھنے کے انداز میں inquiry والا ہونا چاہیے are you new here وہ تمہاری کون لگتی ہے وہ تمہاری کون لگتی ہے سوال یہ ہے تو پہلے آپ اس کو simple کر لیں وہ تمہاری لگتی ہے she is you she is you تو پھر who who is she to you تمہارا تعلق کہاں سے ہے simple کریں تمہارا تعلق یہاں سے تمہارا تعلق ہے you are تم ہو تم ہو کہاں where اب آپ دیکھیں یہ سوالیا جب آئے what آجے where آجے when آجے تو یہ شروع میں لگاتے ہیں اس کے فوراں بعد آپ نے helping verb لگانا where are کہاں ہو you from say where are you from تم کہاں سے ہو کس ملک سے تعلق رکھتے ہو کس جگہ سے تعلق رکھتے ہو دروازے پر کون تھا who was دروازے پر تھا at the door who was کون تھا who was at the door کیا تم وہاں تھے تم وہاں تھے you who were there اب آپ یہاں دیکھیں یہ is mr آپ کا حال کے لئے آجائے اور اگر تھا آجے تھے ہو جائے تو پھر آپ نے وازوار کا استعمال کرنا ہے اگر تھا تھے آجے تو پھر آپ وازوار کے ساتھ اگر ہیں ہوں ہیں آجائے تو پھر آپ اپنے ایز اعمقار کا استعمال کرنا ہے وہ گھر نہیں تھا وہ گھر تھا he was وہ تھا گھر at home وہ تھا گھر he was at home وہ گھر پر نہیں تھا تو helping work پہ ساتھ آپ not لگائیں he was not at home میں تمہارا دشمن تو نہیں ہوں میں تمہارا دشمن ہوں I am میں ہوں تمہارا your دشمن enemy میں تمہارا دشمن ہوں میں تمہارا دشمن تو نہیں ہوں I am not negative کے ساتھ I am not your enemy تم جلدی میں کیوں ہو تم جلدی میں ہو you are in hurry you are in a hurry you are in hurry تم جلدی میں کیوں کیوں آجے why تو why کے لیے why شروع میں اور اس کے ساتھ helping verb is mr کے ساتھ why are you why are you تم کیوں ہو why are you in hurry جلدی میں ہاں کیا ہے yes ہاں what is it یہ کیا ہے کیا تم خوش میں ہو تم خوش میں ہو you are in senses you are in senses کیا تو is mr کو شروع میں لے جائیں are you in your senses کیا تم خوش میں ہو کیا وہ تمہاری بہن ہے وہ تمہاری بہن ہے she is وہ ہے she is وہ ہے تمہاری your بہن sister she is your sister کیا وہ کیا ہے تو اس کے لئے آپ helping verb کو شروع میں لے آئیں گے is she your sister is she your sister یہ کچھ تھے جو میں نے آپ کو بتائے اب ہم جو ہے کچھ vocabulary آپ لی دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے تیار کر نی ہے expert مہر کے لیے دیوانہ کے لیے crazy چکر چکر آیا ہوا dizzy spoon چمچہ platter وکیل cobbler cobbler mochi quick quick نیم حکیم skint kangla گم شدہ lost used استعمال شدہ left over جوٹھا جو باقی بچ جائے fantasy خواب fantasy خواب مسخرا zaini easy going کام چور easy going کام چور خری بات کرنے والا out spoken out spoken اب کچھ فکرے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کرنے ہیں اپنی practice کے لیے لیے یہ تمہاری ہی غلطی تھی بجلی بند تھی میں کموارا ہوں کموارا بیچولر تم کون ہو میں کوئی بچہ نہیں ہوں تم اتنے اداس کیوں ہو امریکہ کہاں ہے تم کہاں ہو کیا تم میرے دوست نہیں ہو وہ کلاس میں نہیں تھا جب یہ بچہ تھا تو یہ کہاں ہے بچ گیا جو left over یا پھر remaining یہ جب یہ بچہ تھا تو یہ کہاں ہے یہ آپ کا اپنا گھر ہے کیا دفتر کھلا ہے تمہاری عمر کیا ہے یہ آج کا ہم نے رول سیکھا use of is am are واز وار اردو فکرے کے آخر میں اگر ہے آجائے ہیں آجائے ہوں آجائے تو پھر اپنی زیمار کا استعمال کرنا اگر تھا آجائے تو پھر آپ نے واز وار کا استعمال کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو لگی ہے تو like کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچ سکتا ہے تو پھر آپ شیئر کریں یہ تو آپ ڈائریکٹ پلی لیسٹ میں جا کے اپنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ہر ویڈیو کو میں نے ایک ٹائٹل پیج لگایا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کس چیز کے اوپر کس رول کے اوپر لکھی گئی ہے آپ لوگ کی سہولت کے لیے میں نے ویڈیو بھی بنایا ہو ہے آپ لوگ وہاں بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب تک کے لیے اللہ حفیظ اور بیس لکھ